اسلام علیکم میں ہوں سمنچیک ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے لائیوں ایک اصلا ماس جسے یوز کر کے آپ کہیں گے بھائی واہ یہ تو سچ میں جادو ہے میں نے اسے اپنی میٹ کی ایک ہاتھ پر اپلائی کیا اور فرق آپ کے سامنے ہے وہ کوئی دیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرا ایک ہاتھ سفید اور ایک کالا میں نے کہا فکر نہیں کرو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی ایسا ہی کر دوں گی تو چلے میں آپ کو یہ ماسک بنانا سکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں لائک آپ پہلے سے ہی کر دیا کریں کیونکہ یہ بلکل دنی ہے چلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی بنانا ہمیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف بنانا میں نے بنانا کو میش کر لیا اچھی سے اب میں اسے ڈال رہا ہوں ایک بول میں بنانا ایک بہترین موسٹرائزر ہے یہ کشک جل اور ایک می کو دور کرتا ہے نیکسٹ ہمیں چاہیے تین ٹیبل اسپون بیسن بیسن کے انگنت فائدے ہیں بیسن میں موجود زنک پیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے یہ ہماری اسکن کو بلیچ کرتا ہے اب ہم نے چاہیے ہاف ٹی اسپون آمن ڈوئل آمن ڈوئل کی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں آمن ڈوئل ہماری جل کی رنگت کو بہتر بناتا ہے خوشک جل کا علاج کرتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکوں کو دور کرتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی اسپون شہد شہد ہمارے داغوں کو ہائپر پگمٹیشن کو ہلکا کرتا ہے اس میں بہترین پروپٹیز ہوتی ہیں جی سے میں نے اتنی ساری پیاری پیاری چیزیں ڈال کے آپ کے لئے ایک بہترین ماسک بنایا ہے ویسے ہی آپ مجھے اب اسے اچھا سا لائک دے دیں اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کرتے جائیں گے اب ہمیں چاہیے ہوگا ارکی گلاب ارکی گلاب ہم اتنا شامل کریں گے کہ اس کا ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بن جائے چلی جی اب ہمارا پیسٹ تیار ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی میٹ پر کس طرح اپلائے کیا تو بیور صاحب دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس بچی کے ہاتھ دوسروں کا کام کر کے اور دوپ میں پھر پھر کہ اس کے ہاتھ بلکل یہ سے ہو گئے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ہاتھوں پر اپلائے کر کے اپنا ماسک دیکھتی ہوں لگانے کے بعد یہ اتنا خوش ہوئی کہ میں حیران ہو گئی کہ اسے اتنی خوش ہوئی آگے سے میں جو بھی بناوں گی اس پر پہلے اپلائے کروں گی پھر خود کو لگاؤں گی یہ ہماری اتنی قدمت کرتی ہیں تو ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا تو خوش کر لیں جی تو آپ نے بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر اس ماسک کو اپلائے کر کے پانچ منٹ تک اچھے سے مساج کرنی ہے جیسے میں اس کی اچھے سے مساج کر رہی تھی اور یہ بہت کچھ ہو رہی تھی کہ مجھے پالر جیسا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے پھر آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی سے بوش کر لینا ہے اس ماسک کے بہترین ریزلٹ کے لیے اپنے ویگ میں دو مرتبہ ضرور لگانا ہے تھنڈے پانی سے بوش کرنے کے بعد آپ نے موسٹرائز کرنا ہے اپنی اسکن کو الویرہ سے یا کسی موسٹرائزر سے لیکن جانے اس کے بعد آپ کی اسکن اتنی سوفٹ اور سموت ہو جائے گی کہ آپ خود کہیں گے اگر آپ کو میری آج کی جیجے میری پسند آئیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں مجھے اپنی نوعہ میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسٹرائز